موسیقی 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 کے جھوکے سے کم نہیں لیکن ایک تو اس کے روڈ بہت ہی محدود ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی کم لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے محدود پیمانے پر چلنے والی گرین لائن بس سروس کس حد تک کراچی کے لیے فائدہ منت ثابت ہوتی ہے آنے والے دنوں میں اس سے کتنا فائدہ ہوگا کیا لوگوں کو اپنی سوک سینس کا مظاہرہ کرنے میں ابھی بھی کچھ وقت لگے گا یا پھر کچھ عرصے بعد ان بسس کا بھی انجام وہی ہوگا جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہو گیا جانتے ہیں آج کے پرگرام چیخ اٹھا کراچی میں اسلام علیکم پھائی والیکم اسلام یہ بتائیے پبلک ٹرانسپورٹ پہ یعنی بس وغیرے میں سفر کرنے کا کبھی اتفاق ہوا آپ کو کراچی میں جی ماضی میں میں نے بوٹ ریول کیا ہے اب کے جو مسائل عوام کے لیے ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابرے کرائے پہ کوئی ایمپلیمنٹ ہے نہیں اور عوام سے جو کرائے لیا جا رہا ہے ان کے کوئی ملک کوئی روکتھام کے لیے ہے نہیں کسی سے پچاس لیا جا رہا ہے کسی ساٹھ لیا جا رہا ہے یہ کوئی قانون ہے ہی نہیں اور جو ماضی میں جو گرین بسیں چلتی نہیں وہ چلتی ہیں مگر کامیاب کیوں نہیں ہو پاتی اس میں قانون سازی نہیں ہوتی اور اس میں کھانے والے بہت سے لوگ ہیں جو ان کو کامیاب نہیں ہونے لیتے ہیں یہ بجے بتائیے کہ جو پابلک ٹرانسپورٹ اس وقت چل رہی ہے بسز وغیرہ سنے کہ اس کے اندر کوئی شیشہ سلامت نہیں ہوتا اگر شیشہ سلامت ہے تو سیٹ سلامت نہیں ہوتی سیٹ اگر غلطی سے سلامت ہے تو ایسا ہے کہ وہ پھر ڈرائیور حضرات اور کنڈیکٹر حضرات تو اپس میں بسوں کی ریس لگ رہی ہوتی ہے یعنی آپ اس سفر کو ایسے ایسا نہیں لگ رہا ہے آپ کو کسی رولر کوسٹر میں آپ کو زبردستی سوار کرا دیا گیا ہو جی ماضی میں میں جب چھوٹا تھا تو میں کیٹو وغیرہ مکلی بسوں میں لیاری سے جو بسیں چلتی تھی ان کی سیٹیں تو نہ ہونے کے برابر تھی کیٹو کا تو حال دیکھیں ایسا بڑا ٹرک جا رہا ہے تو سیٹ تو ہوتی نہیں ہے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ ریس اس طرح لگاتے ہیں جیسے ہوائی جز بنایا ہوا ہے عوام مجبور ہو چکی ہے ریس اس طرح لگتی ہے جیسے کہ یہ جیپوں کی ریس لگ رہی ہے ریگستان میں تو عوام تو بچاری مظلوم ہے نا ان کے ساتھ تو گھرونہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی اسلام علیکم بھائی آپ یہ بسز کا سفر کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا جی کرتا ہوں کیسا رہتا یہ سفر آپ کے لیے یہ سفر ایسا ہے کہ بہت بہت مشکل ہے اس میں بسز میں جاتے ہیں تو جگہ ملتی نہیں اور اور لٹا کر لٹا کر رہے کوئی کوئی لوگ بس اسے اور اندر جو ہے کنیکٹر جو ہے اتنی سواریم بیٹھا دیتے کہ کوئی کھڑی رہتی ہے اور ان میں جانوروں کی طرح جو ہے گستے ہوئے جاتے جاتے یہ مجھے بتائیں کہ اتنا مکٹھن سفر کرنے کے بعد جب آپ گھر جاتے ہیں یا اپنے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کو پہنچنا ہوتا ہے اس سفر کے بعد تو مزاج کیسا ہوتا ہے مطلب کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کیسی حالت ہوتی ہے وہ سب ہی بہت آل آتے اور یہ بے بے ہے کہ بھائی کوئی پوچھنی والے نہیں ہے کیا کیا کریں میرا باپ ہم باپ سے میں آجتے ستر سے تو میرا باپ لامسی سے گر گیا اتنے لگا تو ڈیول نے گھر روکی ایک در روکے چلا دی باپ میرا باپ بس سے گلا ٹانگ میں چھے ساتھ ٹانگ لگے میرا باپ کمانے والا تھا گھر کا تو اس کے بعد ہم سب بہت مشکل پرشن میں میرا باپ میرا گھر چلا چلا تھا کیونکہ میں اس وقت محضور ہوں بردگار ہوں خود بھی آپ کے ساتھ خود بھی یہ مسئلہ ہے آپ کی ٹانگ کا کچھ مسئلہ ہے یہاں پہ تو آپ اسی طریقے سے اسی حالت میں آپ سفر کرتے ہیں اس پبلک ٹرانسپورٹ کا مشبوری کیا کریں بس کا رشکے کریں ہم دیل نہیں سکتے ہم لوگ غریب ہیں بس رشکے کریں بہت زیادہ ہے بس کا کریں کم ہوتا ہے اس لئے چل جاتے ہیں بھائی پبلک ٹرانسپورٹ بس وغیرے میں سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے ہوتا ہیں کبھی کبھی ہم تو ابھی رکشہ چلا رہے مگر عوام کو بہت پریشانی ہے کراہ بڑا ہوا ہے اور انہوں کے لیے ایک جگہ پہ یہ بڑے بسیں دیا ہے دوسرے جگہ پہ بسیں دینا چاہیے بڑا کراہ ہو گیا زیادہ ہو گیا ہے بندے انسان کہاں جائیں گے مسلمان ہیں آخر مسلمان کو خیال کرنا چاہیے مسلمان نہ بھی ہو میرے بھائی سب پاکستانی شہری حق بنتا ہے کہ ان کو اچھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کا موقع فرام کیا جائے آنا انہوں کا حق ہونا چاہیے کوئی بھی مسلمان ہے غیر مذہب ہے انہوں کا انسانیت طور پر حق دینا چاہیے یہ نہیں ہے ایک جگہ پہ اور دے بسیں اپنی مرضی پہ اپنے خیالات پہ یہ تھوڑے ہو سکتا ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتی ہیں سفری سہولت کے لیے جی ہاں بالکل ٹرانسپورٹ کا تقریبا ہر دوسرے تیسرے دن استعمال ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے وقت آپ اپنے آپ کو بقین محفوظ سمجھتی ہیں یہ بات درست ہے یا نہیں ہاں بہت مشکل ہوتی ہے خواتین کے لیے کیونکہ بسوں میں ویسی سیٹس لیمیٹیڈ ہے اس میں بھی وہ جائنٹس کو بٹھا دیتے ہیں یا جائنٹس آگے طرح کے کھڑے ہوتے ہیں تو حقیقت ہے کہ ہمیں بہت بابلم ہوتی ہے مگر یہ کہ مجبور یہ روز ایک سا ٹیکسی تا فورڈ نہیں کر سکتے جانا پڑتا بسیز میں کیا یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کا سفر ہے یہ آپ کے مزاج پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کا یہ اتنا جو ایک تھکا دینے والا اور اتنا تکلیف در سفر بقاول آپ کے ہے یہ آپ کے مزاج پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے اس کا جی ہاں بلکل ہوتا ہے مزاج پہ اس طرح اثر ڈالتا ہے کہ ہمیں ایک جگہ جانا ہے آدھے گھنٹے کام کے لئے مگر ٹرائول کرنا ہے ہمیں دو گھنٹے کے لئے گھنٹہ جانے کے لئے گھنٹہ آنے کے لئے بائے بس تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ کام اتنے دیر کا نہیں ہے جتنا دریٹ اتنے ٹرائولنگ ٹائم ہو جامارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ریگولر بیس پر اس پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتی ہیں یا کبھی کبار نہیں میرا ہفتے میں کم از کم چار دفع ہوتا ہے بچے کو اسکول لے کے جانا اسکول لے کے آنا یہاں سے میں اپنی جاپ پہ جاتی ہوں تو میرا تقریباً ہفتے میں چار سے پھائی جن پبلک ٹرانسپورٹ کا ہی ہی اچھا یہ ابھی گرین لائن بس سروس کا آغاز ہو گیا ہے اس سے کچھ آپ کو توقع ہے دیکھیں سنائے ابھی تک دیکھا نہیں ہے ٹرائول کریں گے دیکھیں گے ویسے شروع شروع میں ہمارے ٹرانسپورٹ کا نظام بڑھ اچھا چلتا ہے تھوڑا جن بات وہی چیز ہوتی ہیں دوبارہ بیک ہو جاتی ہیں دوبارہ ہمیں وہی مینی بسیز اور مزدہ پہ آنا پڑتا ہے اور وہی پرابلم ہوتی ہیں جو چلتی آ رہی ہیں ویسے پبلک ٹرانسپورٹ جو اس وقت آپ کی اور میری رضاوں کے سامنے اس وقت چل رہی ہے مطلب قسم کی بسیز اس میں آہ سفر کرتے وقت آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ تو تصور کرتی ہیں لیکن سرا ہے کہ کچھ حراسگی کے بھی واقعات ہوتے ہیں بس کے اندر ہاں جی بالکل ایک سام میرے ساتھ تو ابھی تک نہیں ہوئی لیکن میں نے بھی سنا ہی ہے اور ایسا ہوتا ہے دیکھا وہ بھی ہے تو لازمی ہے حکومت کو چاہیے اس کے لئے کوئی اقدام کریں لیڈیز کمپارٹ الگ کریں اس میں کیاپیسٹی زیادہ کریں کچھ ایسا ہو کہ خواتین کے ساتھ کیکہ میجورٹی خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ لیڈیز کمپارٹمنٹ میں ہی ہوتے ہیں میں اپنے بچے کو لے کے جاتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے بہت بابلوم ہوتی ہے میرا بچہ سپیشل چائل ہے جائنٹ میں وہ ٹریول نہیں کر سکتا لیڈیز میں اسے ہم ٹریول کرواتے ہیں تو لیڈیز کو ابجیکشن ہوتا ہے بعض افرہ مجھے لیڈیز پہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے مردوں سے ابجیکشن نہیں کرتی اتنے سے بچے سے ابجیکشن کرتی ہیں تو میری لیے اس طرح بھی زیادہ ہے حکومت سے یہ بچوں کے کم از کم ٹریولنگ کے لیے خواتین کے ساتھ سپیشلی مادر کے ساتھ کچھ سہولت دینی چاہیے چونکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو ہے ڈاؤن سینڈروم ہے اس کو اور ایسے بچے جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو بھی بس کے اندر جو ہے گرین لائن بس سروس میں ایسے بچوں کے لیے مختلف جو ہینڈی کیپ ہیں ان کے لیے بھی مختص کی گئی ہے کچھ سیٹس لیکن وہ سیٹس شاید اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ آگے چل کے گرین لائن بس سروس پہ ان سیٹوں پہ بھی مرد حضرات جو ہیں وہ براجمہ دکھائی دیں گے تو بلکل آپ کا ایک یہ جو پوائنٹ ہے آپ کے بچے کے حوالے سے کیونکہ ڈاؤن سینڈروم کے بہت زیادہ مریض ہیں بچے ایسے ہیں اور ان کے ساتھ سفر کرنا میرے خیال میں کہ بسز میں ان کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے فل کرایا دینے کے بعد بھی ہمیں پابلم رہتی ہے پریشانی رہتی ہے کہ بچے کو کھڑے ہونی کی جگہ نہیں ہے آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے بس وہ اسی طرح کر کے سفر گزری جاتا ہے روزانہ جناب اس وقت آپ کو میرے اکب میں نظر آ رہا ہوگا نمائش سٹیشن یہ اختتامی سٹیشن ہے واضح رہے کہ سرجانی سے شروع ہوتا ہے جس میں نورت نازم آباد لس بیلا اور مختلف سٹیشن سے ہوتا سٹیشن کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اکیس سٹیشن بنائے گئے ہیں اکیس کلومیٹر کے اوپر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ پر کلومیٹر پر سٹیشن جناب یہ آپ کو ہم جو آج جو گرین بس کا ہم آپ کو سفر دکھا رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا روٹ کونسا ہے یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ ٹرانسپورٹیشن کی جو حالت ہم نے آپ کو اس سے قبل دکھائی اپنے پروگرام میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اور آپ روزانہ اس میں سفر کرتے ہیں تو گرین لائن بس سروس آپ کو کتنا سہولت فراہم کر سکتی ہے آپ کے روز مرہ روٹین کو بہال رکھنے میں آپ کے کام پہ جانے میں آپ کے واپس گھر آنے میں کتنا آپ کو فسلیٹ کرے گی یہ ابھی ہمیں کچھ عرصے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ فروٹ فل اس کے ریزرٹ برامد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں انفورچنیٹلی خاص طور پر اگر ہم پاکستان تو ہے ہی لیکن اگر بلخصوص ہم کراچی کا ذکر کریں تو کراچی میں ابھی تک جتنے بھی ترقیاتی منصوبے یا کوئی بھی عوامی فلا کے لیے کوئی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے تو وہ خاطر خواہ فروٹ فل اس ورہ سے نہیں رہا ہے کہ ایک حد تک وہ فروٹ فل ہونے کے بعد اس کی حیت اس کی شکل اور اس کے اس کے اس کو بقاعدہ طور پر اس کو بتری کی طرف ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ کسی بھی پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں اللہ نہ کرے کہ گرین بلائنگ بس سروس کا پروجیکٹ خدا نہ خاصا ناکام نہ ہو اس کے لیے ہم ایک الگ سے اور پروگرام بھی کریں گے لیکن پھل وقت میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس وقت جو آپ کو میرے عقب میں نمائش سٹیشن نظر آ رہا ہے یہ ہے اختتامی سٹیشن اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اس کو بیسی اس کا روٹ جو تھا اس سے پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہ جاما کلوت تک بھی جائے گا لیکن پھل وقت اس کو جو ہے وہ نمائش تک محدود کیا گیا ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام دیکھئے ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو جانتے ہی ہیں کہ بہت ہی مخدوش حالت ہے بہت پریشان خاص طور پر خواتین کے لیے یہ سفر رہتا ہے اب یہ گرین لائن بس سبر کا جو آغاز ہو رہا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے اور برخصوص خواتین کے لیے تو اس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ محفوظ تصور کریں گے آپ اس میں سفر کریں گے جی ہاں بہت زیادہ اپنے آپ کو سیفٹی بھی سمجھیں گے اور اپنے آپ کو مطلب سہولت بھی کافی سہولت دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ سہولت ہے مگر ابھی ہم نے سفر نہیں کیا آگے کریں گے انشاءاللہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں محفوظ رہیں گے اس کو گرین لائن بس سروس کو کراچی والوں کے لیے توفہ قرار دیا جا رہا ہے لیکن یہ توفہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا محدود ہے اس کا سفر آپ دیکھ لیں کہ سرجانی سے لے کر نمائش تک اس کو محدود کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ روٹ کافی ہے یا اس کو پورے کراچی تک پھیلانا جو ہے زیادہ ضروری ہے یہ آگے تک چلے تو زیادہ اچھا رہے گا خالی ایک ہی جگہ جائے گا کیونکہ عوام تو ہر مختلف جگہوں پہ چلتی ہے نا ایک ہی جگہ تو نہیں چلتی ہے تو اگر یہ زیادہ سے زیادہ ہوئے مشہور تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ سب کی سہولتیں اس میں ہوئیں گی اب جو یہاں سے سرجانی تک کا ہے اس کے لیے محفوظ ہوگی تو پھر مایوس ہوں گے نا لوگ تو آگے کے لیے مایوس نہ کریں تو پبلک کو اگر خوش کرنا ہے تو آگے تک کے لیے کریں تو آپ لوگ کا بہت اچھا ہوگا یعنی کہ توفہ صحیح طریقے سے اس توفے کی قیمت اس وقت توفہ وصول کرنے والے کو وصول ہوگی کہ اگر اس کا دائرہ جو ہے وہ پورے کراچی تک پھیلا دیا جائے ورنہ آدھے لوگ مستفید ہو بلکہ آدھے سے بھی شاید کم ہی ہم اس کا ایسٹیمنٹ لگا سکتے ہیں کہ آدھے سے بھی کم لوگ مستفید ہو اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید نہ ہو سکے تو وہ توفہ جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی قیمت بتا نہیں پاتا ہے وصول کرنے والے کو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پچاس سے ستر روپے تجویز کیا گیا اس کا کرایا مناسب ہے افورڈبل ہے یا نہیں نہیں مناسب ہے یہ تو کرایا کرایا تو زیادہ نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے یہ تو عام ہم لوگ گاڑیوں میں جاتے تو چالیس دیس روپے ویسے بھی دیتے اگر اس میں پچاس ساٹھ روپے بھی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سہولت کافی ہے سہولت ہوتی ہے تو وہاں پہ پیسے بھی زیادہ ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ اب تو مہنگائی اس قدر کی ہو رہی ہے کہاں پر ہم روک دوہم کر سکتے ہیں یہ ہے مگر یہ ہے کہ ہم لوگ تو خوش ہیں کیونکہ ہم لوگ سرجانی جانا آنا کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو عوام آگے جاتی ہے وہ مایوس ہوئے گی اس کے لیے بھی اگر ہو جائے سہولت تو بہت اچھا ہے ہم تو چاہیں گے کہ سب کے لیے سہولت ہو اور سب مایوس نہ ہو کل اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ گرین لائن بس سروس کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کا دائرہ پورے کراچی میں پھیلا دیا جاتا ہے تو لگ رہا ہے آپ کو کہ اس کے بعد یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے جال سے نکلنے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جی انشاءاللہ جب ہمیں سہولتیں ساری ملیں گی اور ہمیں وقت پہ گاڑی ملے گی اور سہولت ملے گی تو جائے سی بات یہ گاڑی میں کون بیٹھے گا کوئی بھی نہیں بیٹھے گا ہر انسان خوشی خوشی اس میں بیٹھے گا کیونکہ جلدی بھی جائے گا اور مطلب اتنا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ لوگ آدھا آدھا گھنٹہ آئے کہ گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں وہ سٹاپ ہمارا خراب ہوتا ہے نا ٹائم ہمارا گر ہمیں کہیں جلدی جانا ہو گرین لائن بس سروس یہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے اس کا گرین لائن بس سروس کا سفر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ بہتر ہے یا آگے چل کے آپ کو تھوڑی سی لگتا ہے کہ تھوڑی سا اس کا حال بھی پبلک ٹرانسپورٹ جیسا ہو سکتا ہے یہ تقریباً جب تک فینل چلے گی نا تو پھر اس کو کافی اثر پڑے گا جب تک فینل نہیں ہوگی نا تو اس کو فیلال کوئی انداز نہیں کر سکتا ہے کیوں اب صبح آٹھ میں چلتی ہے اور ایک بارہ مجھے بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر مسلسل چلے گی نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اترقی مل جائے گی ٹھیک ہے سر یہ تجویز کیا گیا ہے اس کا جو کرایا تقریباً پچاس سے ستر روپے ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے مناسب ہے آپ کے خیال میں لوکل ٹرانسپورٹ کے نسبت دیکھا جائے تو ان کا قرائے زیادہ ہے اگر ان کا قرائے کام ہو نا تو ان پہ بھی اثر پڑے گا کیوں کہ یہ لے رہے ہیں پچاس روپے یہ لے رہے ہیں پچپن روپے پانچ روپے کا فرق ہے عوام تو اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے کیوں جب اگر وہ پچاس لے رہے ہیں یہ پنتالس لیں گے تو عوام ادھر جائے گی ادھر نہیں جائے گی مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے اس میں ریزرف سیٹس جو ہیں وہ گیارہ ہیں اور معذور افراد کے لیے تین ہیں خواتین کی اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کافی ہے نہیں کافی تو نہیں ہے اگر گرین میں بھی تین ہیں گیارہ ہیں آئم ساری تو پھر کیا ڈیفرنس رہ گیا ایک پبلک بس میں اور گرین لائن بس میں مطلب کوئی سہولت تو ہمیں ملی نہیں رہی کوئی ڈیفرنس ہی نہیں رہا نا ہمیں پبلک بس میں بھی اتنی سیٹس نہیں دی جاتی اور اب گرین میں بھی نہیں ہے تو ہمارے لیے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نا ہم اس میں جتنا ہمیں کمپرمائز کرنا پڑتا تھا کہ میں بھی کرنا پڑتا تھا کسی آویلیبل ہو اس میں بھی کرنا پڑے گا تو آئی ڈن ٹنگ سو کہ کوئی اتنا کچھ خاص پرک پڑے گا اچھا اچھا بسی گرین لائن بس سروس کو جتنا آپ نے اب تک observe کیا ہے آہ محفوظ تصور کریں گے اس میں جاتے وقت کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جب تک جب سے میں نے بات کی ہے اس پرگرام میں خواتین تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے پبلک ٹرانسپورٹ میں اب تو گرین لائن بس سروس میں آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گی یا نہیں ہاں محفوظ تو محفوظ تو ہوں گے ہم ظاہر سی بات ہے کہ ایک لیکس میں جو سیٹس کا arrangement ہے وہ ہے کہ آپ ایکسٹراد سیٹس جو ہے وہ لوگوں کو نہیں کر سکتے تو ہاں ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ ہمارے لئے convenient بھی رہے گا اس طریقے سے پر جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ میرے نہیں خیال سے جو ہے وہ نورمل مطلب اتنا ہماری لئے جو ہے کافی ہے آپ یہ صاف اردو سے لگ رہا ہے کہ آپ جدی پشتی کراچی سے ہی تعلق رکھتی ہے یعنی آپ کراچی میں ہی born and raised ہوئی ہے تو کراچی کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ گرین لائن بس سروس سے آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے جو نوجوان ہیں ان کو ذرا روزگار کے بھی ان کے مواقعے جو ہیں وہ کھل جائیں گے ہاں یہ تو ہوگا ہاں ہوگا کیونکہ دائر سی بات ہے آہ بائک پہ جو ٹیبل کرنے والے آپ وہ گرین لائن بس کی طرف جائیں گے کیونکہ دائر سی بات ہے بائک پہ ٹیبل کرنے اتنا کنوینینٹ نہیں رہتا ہے جب اب دور جاتے ہیں اور یہاں پہ گرین لائن بس سے ہمیں یہ کنوینینسی ہے تو ہو سکتا ہے میرے آہ یہ مجھے بتائیں کہ پچاس سے ستر روپے کا ابھی تک لگایا گیا ہے کہ اس کا کرایا ہو سکتا ہے مناسب ہے آپ کی نظر میں جبکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر سفر کر رہی ہیں آنے جانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کو تو کیا کہیں گے آپ مناسب ہے بہت مناسب ہے کیونکہ بس ٹرابلنگ میں ہم پبلک بس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی دور جانا ہوتا ہے تو اس کے بھی ففٹی سکسٹی یہی پیٹس ہیں پیٹس ہیں اگر ہمیں دور جانا ہے تو عوام کا مزاج آپ جانتی ہیں بڑی لکھی خاتونیں ماشاء اللہ آپ آپ عوام کا مزاج جانتی ہیں کراچی کی عوام کا مزاج جانتی ہیں آہ ان کے مزاج کو دیکھ کر ان کی سوک سینس کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ جس حالت میں یہ آہ گرین لائن بس سروس سٹارٹ کی جارہی ہے صاف ستری بسز ہیں تو یہ کراچی والے بھی سوک سینس کا مظاہرہ کرتے ہوئے سے طویل عرصے تک صاف سترا رینے دیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے observation پہ کہ جو ہے جو وہاں پہ انچارڈ ہوں گے وہ کس طریقے سے پبلک کو ہینڈل کرتے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے پبلک کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو وہ بلکل صاف ستری رہیں گی اور مینٹین رہیں گی لیکن اگر وہ ہی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا ہے تو وہی حالوں کا جو پبلک بس کا ہے اچھا یہ روٹ جو ہے نا یہ سرجانی سے نمائش تک کا ہے ایک کس سٹیشن ہے اس کے لیکن جو اس کا شروع ہو رہی ہے یہ سرجانی سے اور اختتام ہو رہا ہے اس کا نمائش تک ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ جتنا سفر اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ میں پورے کراچی سے لوگ کر رہے ہیں کافی ہوگا یہ روٹ کس سٹیشن پر محیط جو ہے کافی تو نہیں ہے کیونکہ جو کراچی کا بزنس ایریا ہے وہ نمائش سے آن ورڈ ہے صدر ہے جو ہے وہ بولڈر مارکٹ ہے تو میں کی حال سے اتنا تو کافی نہیں رہے گا لیکن ہاں جو ہے جتنا ہے اتنا بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے انکریج کرے گا بزنس ایریا کو میں بہت مشکور ہوں آپ نے ہم سے بات کی اور ابھی اس سے پہلے کہ ہم مزید لوگوں سے بات کریں آپ سے ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ دیکھئے کہ اگر کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے کراچی میں آپ کے اور ہماری فلاہ کے لیے یا کراچی کی خوبصورتی کے لیے یا عوام کی سہولت کے لیے آپ کہہ لیں جیسے کہ گرین لائن بس سروس ہے یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا ہشک ہم نے کیا کیا ہے کسی اور نے نہیں سب سے پہلے ہم عوام نے اس کا ہشک کیا ہے پان کی پی کے پھینک کر اس کا خیال نہ رکھ کر ہم نے اپنی سوک سینس کو کبھی استعمال نہیں کیا ہے لیکن اب یہ جو گرین لائن بس سروس سٹارٹ کی گئی ہے ابھی بڑی ساف ستری بسز آئی ہیں ایسی ہے کہ جس میں آپ سفر کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بہت باعزت اور باباکار طریقے سے کر سکتے ہیں تو خدا کے لیے اپنی سوک سینس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کراچی والے اسے ہم یہ اپیل کریں گے اپنے کراچی کے باسیوں سے اپیل کریں گے کہ اس کو ساف سترا رہنے دیں اور اس کو جس طرح مینٹین کر کے بھیجا گیا رہا ہے اس کو طویل عرصے تک مینٹین رہنے دی جائے گا خدا کے لیے بریک کے بعد خوش آمدید وہ تمام پاکستانی وہ تمام کراچی کے لوگ جو کراچی میں بستے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں اور آئے دن اس بات میں تو میں کہوں گے کہ صرف کراچی نہیں پورا پاکستان آئے دن جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک عام آدمی سے لے کر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے کی کیسے کیسے چیخیں نکلتی ہیں وہ آپ نے دو پرگرامز کے ہمارے جو حصے ہیں ابتدائی حصے اس میں آپ نے دیکھ لیا اچھا جناب اب ضرورت ہے اس بات کی کہ آہ پرگرام کے آخری حصے میں ہم کسی ایسی شخصیت کو شامل کریں جو کہ ریلیونٹ ہو اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی کراچی میں بات ہو رہی ہے تو ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کے ذکر کے بغیر اور ان سے بات کیے بغیر پرگرام رہے گا نامکمل تو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت آہ اشارت بخاری صاحب کی اشارت بخاری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کی کیا حالت ہے وہ آپ اور ہم دکھا چکے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں ہم دکھا چکے ہیں اشارت بخاری صاحب کافی عرصے بعد آپ سے ملکات ہوئی سب سے پہلے تو السلام علیکم مجھے یہ بتائیے کہ اشارت بخاری صاحب کے آئے دن اس دورے حکومت میں پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ صرف عوام کی چیخیں نکلی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دو پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی فیز کرنا پھر کھانے پینے کے شاہ کو بھی مہنگائی کو فیز کرنا ہمارا تو ڈبل مسئلہ ہے میں تھوڑا تھا یہ روشنی ڈالتا جاؤں کہ نواز شریف کی حکومت میں غالباً اسی روپے پیٹرول تھا ڈیزل بھی سی طرح تھا اور سی این جی بھی اسی سے اوپر نہیں تھا یہ ابھی ڈیڑھ سو کے قریب قیمت پہنچ گئی ہے اور مصیبت یہ ہے کہ پہلے ایک مہینے کے بعد اضافہ ہوتا تھا اب انہوں نے روٹین بنا لی ہے پندرہ دن کی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار ہمارا کیا تمام لوگوں کا کیا پورے ملک کا کیا اتنا منفی حصر پڑا ہے اتنے زیادہ ڈیزل پٹرول کی قیمتوں پہ کہ اب ہمارے لئے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے صورتیال یہ بھی ہے ابھی آپ سوال کرے گی مجھ سے پرانی گھاڑیوں کا تو وہ بھی ایک جواز بنتا ہے لیکن یہ پرانی گھاڑیاں اس وجہ سے پنپ نہیں پاتی کہ ہمیں کرایا نہیں دیا جاتا اگر ہم من مانا کرایا لینا شروع کر دیں تو وہ بھی اتنا تو نہیں لے سکتے حکومت کی کوئی قدگن ہوتی ہے یا کوئی پابندی ہوتی ہے دوہزار گیارہ سے ہمارا کرایا ہمیں نہیں ملا تقریباً یعنی ایک دس سالوں گئے ہیں جو حکومت کر رہی ہے اس کو تو کر رہی ہے لیکن وہ جو بجارہ غریب آدمی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہے نا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے یا تو یہ ہوتا ہے کہ بسز جو ہوتی ہیں وہ عموماً لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بزبیر بھی کر رہی ہوتی ہیں یہ تو ایک عام شکایت ہے اس کے کی روک تھام کے لیے کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ اگر یہ پرسیپشن یہ ہے کہ جی ڈرائیور کنیکٹر ملے گئے ہوتے ہیں تو میں ان کا بڑا ہونے کے ناتے کہتا ہوں جہاں کہیں بھی آپ کو ڈرائیور کنیکٹر ملا ہوا نظر آئے پہلے تو میرے نزدیک یہ بات ہے نہیں کیونکہ وہ جو ڈکیت یا چور آگے گھسنے ہیں ان کے پاس حسلہ ہوتا ہے وہاں ہر آدمی بے بات ہوتا ہے لیکن اگر یہ کہ کافی عرصے سے پرسیپشن چل رہا ہے یہ کچھ ڈرائیور کنیکٹر ملے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو پہلی فرصت میں ان کو پگڑ کے جیل بجا جائے ان کی زمانتیں بھی نہ کی جائے میں اگر ان کے پیچھے آؤں یا میرا کوئی مالک آئے کیونکہ ہماری بھی بدنامی ہوتی ہے یہ ایک بزنس ہے کاروبار ہے ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں ہیں کہ بسوں میں لے جاتے ہیں پیسے لیتے ہیں ہمارا لوڈ مار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ کربار جو ہے پہلے تو خیر ایسا نہیں تھا کراچی میں کبھی ایسا گر ہے تو میں اس کی بربور مضامت کرتا ہوں اور انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ سیکس ایکشن ہے اور اگر فرص کریں کہ اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسا کالپریٹ پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کو ڈسون کریں گے ڈسون ڈسون اس کو اس کو اتنا ڈسون کریں گے کہ وہ ہماری گاڑی دوبارہ کبھی چلا بھی نہیں سکے اور اچھا ایک اور کمپلین آئی ہے کہ اب بس کا جو روٹ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں وہ کہ بس والے جو ہیں ڈرائیور جو ہے یا کنڈیکٹر جو ہے جدھر کوئی مسافر کہتا ہے بس ادھر روک دو تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ روک رہے ہیں وہ فورانی راستے میں روک لیتے ہیں سٹاپ پہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کمپلین کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو جو باقی لوگ ہوتے ہیں جو اس پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر نہیں کر رہے ہوتے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں وہ بڑے کمپلین کرتے ہیں اس چیز کے بعد یہ بڑی جہنون شکیت ہے یہ میں عرصے سے سن رہا ہوں لیکن یہ بس سٹاپ بنانا یہ کی ایم سی کا میٹرو پلیٹن کارپریشن کا ہوتا ہے حق ہوتا ہے دیکن عبداللہ خان مرہوم اس شہر کے ناظم بنے تو آپ نے دیکھا شہر ہے فیصل پہ بھی انہوں نے کافی سارے سٹاپ بنائے وہاں چائے کی بھی انتظام کیا گیا بسکٹ وغیرہ کا بھی سگرٹ کا بھی اب آپ دیکھیں تو وہ کسی اور کاروبار کے لیے ہیں یعنی یہ کام جو ہوتا ہے ہمارے ڈریور کٹر ضرور کرتے ہیں جہاں پرسنجر نظر آیا وہاں کھڑے ہوگے لیکن پرسنجر یہ بھی تو کر دے ہیں کہ بغیرہ سٹاپ سے پہ اتر دے بھی ہیں لوگوں کا بھی کسور کام ہے ہمارے لوگوں کا زیادہ ہے لیکن یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ قانون کا یعنی لا انفورس میں انفورسے کے جنسی جو ہے نا وہ اپنا میں میں دوش نہیں دیتا ان کو ہماری بھی غلطی ہیں لیکن جس ملک میں قانون سخت دو اور وہاں اگر پیٹرول کی قیمت اب دوبارہ بڑھتی ہے ہو سکتا ہے کہ جس وقت میں آپ بات کر رہے ہیں ہمیں رات کوئی اس کے تھوڑی در بعد ہی ایک گھنٹے کے بعد خبر ملے کہ حکومت کا پھر موڑ بن گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے کا اب اگر اضافہ ہوا جو پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ اتحاد ہو گیا یا عوام ہو گئی یا سیم پیچ پہ آکے ایک دفعہ حکومت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے بس بہت ہوا اللہ کرے حکومت یہ عوام کراچی کے میرا ساتھ نے تو میں تو ہائر اٹھالیں کر کر کے بڑھا ہو گیا ہوں لیکن میں لیڈری کر رہا ہوں تو میں اللہ کے سواہ کسی سے ڈھرتا نہیں حکومت ہمیں کچھ بھی کہتی ہے عوام سے میری اپیل ہے ہمارا ساتھ دو ہم ہم گاڑیاں اپنی کھڑی کر دیں گے ایک دن دو دن جتنے دن بھی ہو آپ کو مصیبت اٹھانی پڑے گی لیکن پھر اس حکومت کے ہوش کے نازم نازم یہ جو پیٹرول پیٹرولیم مافیا بھی ہے اب کراچی تو ایسا شہر ہے نا کہ اس میں تو بھنگی مافیا تک اگزسٹ کرتا ہے تو پیٹرولیم مافیا تو یعنی پیٹرول مافیا پیٹرولیم مافیا جو بھی آپ اسے کہہ لیں ابھی پچھلی دنیا ایک ہرتال ہوئی حکومت میں اتنا تپڑ نہیں تھا حکومت میں اتنا اتنے گڑز نہیں تھے کہ وہ اس ہرتال کا پریشر برداشت کر سکتے گھٹنے ٹیکے حکومت نے وہ کسی آگ اور کے آگے حکومت گھٹنے ٹیکے یا نہ ٹیکے ان کے سامنے ٹیک دیئے انہوں نے اب انہوں نے تو اپنے مطالبات منوا لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ بزنس میں نے میری سی ان کے ساتھ مل کے اردالے میں ہم کرتے رہے ہیں اور پیٹرولیم والے بھی ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان کا کمیشن جو تھا وہ بہت کم تھا اس وجہ سے ان کو مجبوراً اردال کرنی پڑی آپ ان کو مافیا کہہ لیں مافیا تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے لیکن میرے پاس اور کمنٹس نہیں ہے اس کے کہ وہ حالت مجبوری انہوں نے ایسے کیا ان کے دیکھیں ورکر ہیں مہنگائی ہوگی ہے ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں بہت سارے ایکسپنسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نکالنے پڑتے ہیں میں اس میں پیٹرولیم مافیا کا اس ورہ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھئے بلکل میں آپ کی اس بات سے اتفاہ کر رہی ہوں کہ جس کا جتنا بنتا ہے کمیشن اس کو ملنا چاہیے یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے یہاں پر آکے سے یہ لیکن جس طرح انہوں نے پریشر دیا میں بات کر رہی ہوں حکومت کے گھٹنے ٹیکنے کی میں یہاں پر حکومت انہوں نے بلکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے حکومت نے گھٹنے ٹیکنے ان کا ایک جائز مطالبہ تھا لیکن کیا حکومت کے گھٹنے صرف ایسے لوگوں کے آگے ٹکتے ہیں یہ عوام کے لیے جو تقلیف ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اس کے سامنے کیوں نہیں ٹکتے ہیں حکومت کے گھٹنے تجربہ یہ کہتا ہے حکومت جب عوام میں سے الیکٹ ہو کے آئے تو پھر حکومت گھٹنے نہیں ٹیکتی یہ معنیٰ کہ تقافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک خاک ہونے سے پہلے اللہ کا بارستہ ہے یار آپ کم سے کم کراچی کی عوام کا دکھ کم سے کم یہ تو مان لے کہ کراچی کی عوام ہو گئی اب تو یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ اس میں صرف کراچی کی عوام نہیں بلکہ ہم پاکستان کی عوام کی بات کر رہے ہیں کہ بس ہو چکی ہے ایک جسم کے اندر کتنا کا خون ہوگا آخری کترہ تک آپ نے نچوڑ لیا ہے کبھی ٹیکسس کے نام پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ خودکشیاں کر رہے ہیں ہمارے خود اس وقت میڈیا میں سے ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑی واقعہ ہوا ایک بے روزگار صحافی نے کس طرح سے خودکشی کی دو سال سے ان کو جب ڈاؤن سائزنگ میں اسی طور حکومت میں نکالا گیا ان کے ادارے سے دو سال تک وہ بندہ بے روزگار رہا کچھ عرصے پہلے اس نے رکشہ خریدا وہ رکشہ چلا رہا تھا لیکن پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا تو وہ برداشت نہیں کر سکا اس کو پتا تھا کہ اب میرے لیے راستہ بند ہو گیا جب راستہ بند ہو گیا تو اس غریب نے کیا کیا اپنے گھر کے پنکے کے اوپر بیوی کا ڈبٹا لٹکایا اپنی زندگی کا خاتمہ کیا بیک بیوہ چھے بچے یتین یہ صرف ایک واقعہ تو ہمارے سامنے ہے ابھی ریسنٹلی ہے پتنی دور دراز کے غریبوں کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہوگا کہ جو بھی تک رپورٹ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے کتنی خودکشیاں کیوں گی ناظرین اس وقت میرے اکب میں اور اردگر جو آپ کو ترقیاتی کام ہوتا با نظر آ رہا ہے یہ گرین لائن بس سرویس کے حوالے سے ہی اس کو مزید آگے تک لے جانے کے لیے ہو رہا ہے گرین لائن بس سرویس کراچی کے لیے توفہ قرار دی جاری ہے اللہ کرے کہ یہ توفہ ثابت ہو بھی تھوڑا سا آپ کو مزید اس حوالے سے ہم آہ انفرومیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ ابتدائی طور پہ اسی گرین لائن بس آپ کو اویلیبل ہوں گی ابتدائی طور پہ آگے چل کے اس کا دائرہ وسیع بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ اس ہائیبرٹ بس میں ارتیس سیٹیں ہوں گی لیکن جو چیئرمن ہے گرین لائن بس سرویس کے جعوید قریشی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ سو لوگوں کی گنجائش ایک بس کے اندر موجود ہوگی یعنی کہ سیٹس کے علاوہ اس میں کھڑے ہونے کے لیے بھی ایک باز آپ کا ایک انتظام کیا گیا ہے جس میں آپ بہت ہی آرام سکون اور پرورکار طریقے سے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں سب باتیں اپنی جگہ گرین لائن بس اللہ کرے کہ کامیاب ہو ایک کراچی کے لیے توفہ قرار دیا جارہا ہے اللہ کرے یہ توفہ ثابت ہو اللہ کرے کہ جتنا فروٹ فل اس کا ریزلٹ ہم اسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ کرے کہ اتنا فروٹ فل ریزلٹ ہمیں حاصل ہو لیکن اس کے لیے حکومت نہیں رہی بلکہ ہمارا کردار بھی بہت زیادہ اہم ہوگا کہ ہم اس آنے والی بسس کو کس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہیں گھٹکا پان چھالیا جس طریقے سے ہم نے پورے کراچی کی دیواریں پل ہر وہ پروجیکٹ رنگ رکھا ہے اپنی پان کی اور گھٹکے کی تھوک اور ٹیکوں سے خدا کے لیے اس کو اس سے محفوظ رکھے گا یہ تو ہو گئی ہماری ذمہ داری اور اس کے ساتھ ہی ہم حکومت سے بھی یہ کہیں گے کہ اس کا دائرہ ذرا وسیع کیا جائے کیونکہ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر جتنے لوگ اور خواتین پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں بلا شبہ پاکستان میں اور کسی شہر میں اتنے زیادہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں لہٰذا پبلک ٹرانسپورٹ کراچی کا بنیادی حق قرار دیا جائے تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگا ہمیں یہ حق چاہیے یعنی کہ کراچی کے لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک پروکار اور بات سہولت اور ایک ایسا سفر جس کو ختم کرتے وقت گھر پہنچ کر آپ کے جسم میں درد نہ ہوں بلکہ آپ کو ایک خوشگوار احساس کا آپ کو ایک یقین ہو کہ میں جس سفر کو تائے کر کے آیا ہوں اس سے جو مجھے احساسات ہیں وہ خوشگوار ہوں نہ کہ ایک نائٹ میر کی صورت میں آپ کے سامنے گھر پہنچنے میں آپ کو اس کے دکت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ نائٹ میر بن جائے آپ کے لیے ایسا سفر نہ ہو یہ ہم کراچی والوں کا حق ہے آج کے چیخ اٹھا کراچی میں بس اتنا ہی اپنے فیڈ بیک سے آگا کرنا ہمیں ہرگس مند ہو لیے گا ہمارے بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا اور ہمارے کچھ کانٹیک نمبرز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں جو آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں ہم سے لگ رہا ہے کہ چیخ اٹھا کراچی کو آپ کے لیے آنا چاہیے اور آپ کی چیخ کو پوری دنیا کو پاکستان کو اور تمام ایسے اداروں میں محکموں میں اور حکومت تک پہنچانا چاہیے اس کے لیے ہم حاضر ہیں اپنے فیڈ بیک سے آگا کرنا ہمیں ہرگس مند ہو لیے گا فیل وقت مجھے سائمہ کمل کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نگے بعد مجھے ساتھ دیجئے